سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے الحمدللہ رب العالمين ترجمہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوالوں کا پالنے والا ہے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے حمد اور شکر کی تعریف حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان دل یا آزا سے اس کی تعظیم کرنا اور ہم چونکہ اللہ عز و دل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیشے نظر کرتے ہیں اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنے کے فضائل احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے تین فضائل پیش کرتا ہوں نمبر ایک مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے نمبر دو ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے نمبر تین ابن ماجاہی کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالی کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے حمد سے متعلق شریح حکم خطبے میں حمد واجب کھانے کے بعد مستحب چھینک آنے کے بعد سنت حرام کام کے بعد حرام اور بعض صورتوں میں کفر ہے للہ ہی اللہ کے لیے اللہ اس ذاتِ آلہ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے لفظ رب کے کئی معنی ہے جیسے سید مالک معبود ثابت مسلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا اور اللہ تعالی کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں الرحمن الرحیم ترجمہ بہت مہربان رحمت والا اور رحمان بہت مہربان تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے رحمان اور رحیم اللہ تعالی کے دو صفاتی نام ہیں رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیوی اور اخروی نعمت اللہ تعالی ہی عطا فرماتا ہے اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت ہی سے ہے کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا رحم کرنے پر قدرت دینا نعمت کو وجود میں لانا دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے آزا کی سلامتی عطا کرنا یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے اللہ تعالی کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باق نہیں ہونا چاہیے ابو عبداللہ محمد بن احمد کرتبی رحمت اللہ ہی تعالی نے فرماتے ہیں اللہ تعالی نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیئے گئے جن کے زبن میں اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے یوں ترہیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے اور ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطاول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر ترجمہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف پھرنا ہے نیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالی کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالی کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالی کی رحمت کی وسعد دیکھ کر گناہوں پر بے باق نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالی کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی کو بھی رحیم فرمایا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَغُوْفُ الرَّحِيمِ ترجمہ جزا کے دن کا مالک مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو سواب ملے گا اور گناہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و سنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا عبادت اور تعظیم میں فرق عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی عبادت نہیں کہلائے گی جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد پیر یا مباد کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے عبادت نہیں اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے آیت ای یا کنعبدو سے معلوم ہونے والی اہم باتیں آیت میں جمع کے سیغے ہیں جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ عدا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ ہی تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے چلانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمة یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہا ذہی لتقضا اللہم فشفعہ اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے اے اللہ عز و جل پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاہت عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں علماء تصریف فرماتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ عدب سے تجاوز کرے بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو جیسے دعائے یا محمد انی توجہتو بکا الہ ربی تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے حالانکہ الفاظ دعا میں حد تلوسع تغییر نہیں کی جاتی یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر اہل زمانہ غافر ہے واجب الحبز ہے وَإِيَّا كَرَسْتَعِينَ اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت الرحمان فرماتے ہیں حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بزاد قادر مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یعقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی مانا مقصود نہ ہو تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی مانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وسیلہ و واسطہ کے مانا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے بلکہ یہ مانا تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توصل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربارِ الٰہی میں ہمارا وسیلہ ذریعہ اور قضاءِ حاجات کا واسطہ ہو جائیں اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ میں دیا ہے اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لئے رسول تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخشتا تھا پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشت چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے زیر تفسیر آیتِ کریمہ کے بارے میں مزید تفسیر جاننے کے لیے فتاوہِ رضویہ کی اکیسویں جلد میں موجود آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن کا رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد یعنی مدد طلب کرنے والوں کے لیے امداد کی برکتیں اس کا مطالعہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے جیسے غزوہِ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَآَنَتُمْ عَذِلَّهُ ترجمہ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے تو حقیقتا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی یہی معاملہ انبیاء اکرام علیم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے کہ وہ اللہ سے وجل کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور حقیقتا وہ بدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے جیسے حضرت سلمان علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وزیر حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا اس پر انہوں نے فرمایا ہارا من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل سے ہے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک زخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے ان میں سے چند مثالیں گئے ہیں نمبر ایک صحیح بخاری میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا نمبر دو بخاری شریف ہی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے ستر صحابہ کو سیراب کر دیا نمبر تین یہ بھی بخاری شریف میں ہے انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کر کے چودہ سو یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا نمبر چار لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفاہ عطا فرمائی اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالی کی عطا کردہ طاقت سے تھی لہٰذا سب اللہ تعالی کی ہی مددیں ہیں اس بارے میں مزید تفسیر کے لیے فتاوہ رضویہ کی تیسویں جلد میں موجود عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کے رسالے الامن والعلا لنا عطل مصطفیٰ بدافع البلا یعنی نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والوں کے لیے انامات کا کتالہ فرمائیے ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر چلا تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے اللہ تعالی کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے اے اللہ عز وجل تُو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ سراطِ مستقیم کا مانا سراطِ مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم چلے اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بزرگانِ دین اور اولیاء الزام رحمت اللہ تعالی عنہم چلے جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء اکرام صرف اسی بس لکے اہل سنت میں گزرے ہیں اور اللہ تعالی نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے فرمانِ باری تعالی عنہم ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سوادِ عاظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ تیرمزی شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع یاد رہے کہ اللہ تعالی نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں نمبر ایک انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے نمبر دو آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالی کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے نمبر تین اللہ تعالی کی نازل کردہ کتابیں ان میں سے تورات انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نمبر چار اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء اکرام اور مرسلین عظام علیہم السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے آیت اہدن السراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک ہر مسلمان کو اللہ تعالی سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اکل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ترجمہ اے ہمارے رب تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرماؤ بے شک تُو بڑا عطا فرمانے والا ہے تربیزی شریف کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے نمبر دو عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے نمبر تیر صرف اپنے لئے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لئے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللطالین ترجمہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین و حسن اولائک رفیقا ترجمہ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک جن امور پر مزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط مستقیم میں داخل ہے نمبر دو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ ہی طلالے فرماتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدن السراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مقاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے پیرے کامل کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے غلطیوں اور گمرائیوں کی جگہوں سے اسے بچائے کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی اقل حق کو سمجھنے صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاسر ہیں تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناکش شخص پیروی کرے یہاں تک کہ اس کامل شخص کی اقل کے نور سے اس ناکش شخص کی اقل بھی مضبوط ہو جائے تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے غیر المغضوب علیہم وردالیم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا اس کی تفسیر صراط الجنان میں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوں سے مراد عیسائی ہیں جیسا کہ سننے ترمزی جلد چار صفحہ چار سو چوالس حدیث نمبر انتیس سو چونسٹھ میں ہے اور امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بدعمل ہیں اور بہکے ہوں سے مراد بدعقیدہ لوگ ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے آیت وَلَدْدَوْلِين سے متعلق شرع مسئلہ بعض لوگ وَلَدْدَوْلِين کو وَلَدْذَوْلِين پڑھتے ہیں ان کا ایسا کرنا حرام ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن فرماتے ہیں دَوَدْذَوْذَالْزَا سب حروف متبائنہ متغائرہ یعنی ایک دوسرے سے جدہ جدہ حروف ہیں ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوتِ قرآن میں قصدن بدلنا اس کی جگہ اسے پڑھنا نماز بے ہو خواہ بیرونِ نماز حرامِ قطعی وَگُنَاہِ عَظِيم افتراءَ علی اللہ وَتَحْرِیفِ کِتَابِ کریم ہے اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوہِ رزویہ کی چھٹی جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائے نمبر ایک نعم الزاد لروم الدود یعنی دود کی ادائیگی کا بہترین طریقہ نمبر دو الجام الساد انسنن الدود دود کی ادائیگی کے غلط اور صحیح طریقوں کا بیان آمین اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عز و جل تو قبول فرمائے دوسرا معنی ہے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرمائے آمین سے متعلق شرع مسائل نمبر ایک یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے نمبر دو نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے نمبر تین احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی صدق اللہ العظیم